نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو تو وہاں نا ابو سفیان بھی آگئے سنتے سنتے چونکہ انہوں نے پبندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے سوشل بائیکارٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا کوئی نہ ادھر جائے تو سنتے سنتے ابو سفیان آگئے کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑھا آیا سننے کا تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات ہی رونے سنا ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اکھرس بن شرائق بھی کہیں آیا ہوا ہے اس نے بھی وہ بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے وہ ساری رات سنتا رہا ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا پتھر دل تھا پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ساری رات تلاوت سنتے رہے تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئے تو کدھر آیا تھا اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں میں تو تو کے لئے اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں ابو جال زیدہ شاتر تھا کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے آج تو آگئے کل نہ ہونا اللہ اکبر لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھچا چلا جاتا ہے دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھچا جلا جاتا ہے یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوہ سے کہتے ہیں رات کو اپنی چار پائی پہ لیٹے دردگرچے جان کو زل ہے میں کیا کروں میرا دل ہے غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا اور وہ مزا آتش نکاب تھا وہ مزا دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلووں میں دل بے قرار ہوتا کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی وہی کیفیت وہی انداز وہی شوق چار پائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز راست گھولے لیٹا نہ گیا اٹھے پہنچے لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں صبح ساری راہ سنتے رہے معبوب کی تلاوہ صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئے تو کدھر آیا تھا تو کدھر ابھی بات ہوں ابو جال زیادہ شاتر تھا کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا کہیں تم دونوں تو نہیں آئے یہ دیکھنے کے لئے آیا تھا اللہ اکبر تین دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری راز قرآن پاک سنتے رہے اب اخنرس بن شرائع کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشورہ کیا میں نے کہا یار پتا تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا پر ان کی آواز ایسی ہے وہاں لذت ایسی ہے نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے مانتا کیوں نہیں اخنرس بن شرائع کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا کہنے لگا یار یہی رہے ہیں بچپن بھی یہی گزارا ہے ماذا اللہ دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں سارا کچھ وہی ہے کانپٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ماذا اللہ اس نے وسوس اندوزی کی تو کہتے ہیں میں پھر بیک ہو گیا آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے ہیں جو وسوس اندوزی کرتا ہے آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوس اندوزی ہوتی ہے یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے آپ کے وسوسے دور ہوں گے وہاں جائیں جہاں ایمان کی یقین کی تیقن کی دولت بڑھتی ہے کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے موسیقی